اسلام علیکم جناب میں ہوں مدستر اقبال اور آج بہریہ ٹاؤن میں ایک بڑی اچھی خبر کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہی سے پہلے ہم نے ایک وڈیو کی تھی کہ بہریہ ٹاؤن میں رہائشیوں کے لیے یا آنے والوں کے لیے جو مسائل ہیں ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر سکولز کا بڑا فقدان ہے یہاں پر دو طرح کے سکول تھے ایک روس ملینیم جو بہت مہنگا سکول ہے پچیس سے تیس ہزار کے لگ بگ اس کی مہانہ فی ہے دوسرا سکول بہریہ ٹاؤن کا اپنا ہے جو ہر بہریہ ٹاؤن میں ہے لیکن اس کی فی بھی قدر زیادہ تھی لیکن پاکستان میں اور لاہور کراچی جس بھی شہر کی بات کریں تو ایک ایسے سٹینڈرڈ کے سکول ہوتے ہیں جن میں ایک میڈل کلاس دور میڈل کلاس کے لوگ بڑے آسانی سے اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں یعنی کہ پانچ چھ ہزار روپے تک کی فی ہوتی ہے اس میں میں چلے نام لے لیتے ہیں اس میں ایڈوکیٹر سکول ہوتا ہے اس میں سمارٹ سکول ہوتا ہے اور اس طرح سے چینز ڈیفرنٹ ہے نالج سکول ہے ان کی فی تقریباً لگ بگ تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار چھے ہزار مختلف کلاسز کے اعتبار سے ہے اب بحریہ ٹاؤن کی ٹیم نے یہ کام کیا جب یہ لوگوں نے بہت زیادہ شکایت کی کہ یہاں سکول کا ایڈوکیشن کا تعلیم کا بہت مسئلہ یہاں سے باہر بچوں کو جانا پڑتا تھا مختلف جگہوں پر سکول پر ٹرافک ٹراسپورٹیشن کا خرچ تو یہ تمام تر چیزیں تھی اب اس پر جب کام شروع ہوا ہے اور اب یہاں پر سکول بنایا جا رہا ہے اس پہ ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے کیونکہ تعداد بڑھ رہی ہے پچھلے ایک سال سے یہاں رہائشوں کی تو عبیس دی جب رہائشی آتے ہیں تو مسائل آئیڈنٹیفائی ہوتے ہیں اس کے بعد ان کا حل کی جانب جاتے ہیں علی نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی شکیہ اچھا ایک بڑا معاملہ ہو گئے ہمیں تو ایسا لگ رہے گی اس وقت جب ہم بات کر رہے تھے تو یہ ایک بڑا بڑی چیز ہے لیکن بہری ڈاؤ نے باہران ایت کے پوری بعد جو ہے وہ انا اس بیت کر دیا ہے 20 پر چیس دن بعد تو بڑی اچھی خبر ہو گئی ہے خبر ہو گئی ہے ایسا لگ رہا ہے ہماری ویڈیو سن کے کیا ہے لیکن بہت سارے لوگ نے اس پر بات کی تھی اور یہ تمام لوگ ہی ایک طرح سے وہ اصل میں ہم تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں کے رہائشی ہوگی ہیں یہاں کے جو لوگ آنا چاہرے ہیں ریزیڈنٹ وہ آتے ہیں جو جنرل پبلک کو سننی ہے وہ دیکھتے ہیں سر کے بڑی اچھی ہیں پاک بڑے اچھے ہیں لیکن یہاں بینڈز کی کمی ہیں یہاں پر سکول کی کمی ہیں ہسپیٹیل کے لئے نہیں بہت سارے چینوں کو ہم نے بات کی تھی ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ سکول ہے کہیں نہ کہیں آپ خریدو فروک تو ان چینوں پر تو کمپروائز کر لیتے ہیں لیکن جو اکیڈوک کیریئر ہے اس پر آپ کبھی بھی اپنے بچوں کے لئے کمپروائز نہیں کرتے آج سے تین ویکس پہلے بہلیا ٹاؤن نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا لیکن وہ اگین اس کی تحقیق تھی کہ کہاں آ رہا ہے کتنے فیس ہیں جب ان تمام چیزوں کی انفرمیشن آئی تو اس پر بات کر لی جائے بہلیا ٹاؤن کراچی میں بہت سارے سکول پہلے سے موجود ہیں جن کی فیس بہت زیادہ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں فیس زیادہ بہلیا ٹاؤن کو اس پر سوچنا ہوگا تو بہلیا ٹاؤن نے دونوں مسئلوں کو ایک ہی ساتھ اڈریس کیا ایک تو اپنا سکول اور کم بجٹ والے لوگوں کو دیکھیں زیادہ تر لوگ تیس ہزار فیس نہیں دے سکتے تھے پچیس ہزار نہیں دے سکتے انہوں نے اب جو سکول متعارف کروایا جو ایڈوکیشن سسٹم بیسیکلی متعارف کروایا جس میں ایک سے زیادہ سکول ہوں گے مختلف جگہوں پر ہوں گے وہاں پر اب جو فیس ہے وہ ہوگی پانچ ہزار پانچ سو روپے بڑی مناسب فیس ہے مناسب ہے اور اب آپ دیکھیں یہاں پر لوگ جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی پندرہ سے پچیس ہزار فیس دے رہے ہیں جو بہلیا ٹاؤن پڑھا رہے ہیں بہلیا سے باہر ایک دو سکول ہیں جو کمانڈر سکول ہیں جہاں پر بہت سارے بچے بہلیا سے پڑھتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں لیکن اب چونکہ بہلیا کی پریمیسز میں آ جائے گا تو یہ ریزیڈنٹس کے لئے اچھی خبر ہے اور وہ تمام لوگ جو اس وجہ سے بہلیا ٹاؤن کا رخ نہیں کرتے دیکھیں یہاں پر فیسی زیادہ ہیں یا یہاں پر جو قوالٹی ہے جو سٹینڈرڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے وہ لوگ بھی بہلیا آئیں گے تو یہ واقعی اچھا اقدام ہے بہلیا ٹاؤن منیجمنٹ نہیں لیکن اس میں اب ایک چیز ہے کہ یہ سکول کا اناؤنس تو کر دیا لیکن سکول کا بیلڈنگ بننا اس میں چیزیں ہونا سسٹم ہونا وہ تو خاصا ٹائم لگتا ہے اس میں ابھی اس کا مطلب ہے باقی ہے نہیں بہلیا ٹاؤن نے کہا ہے کہ جو پہلا سکول ہے وہ پریسینڈ ورن میں ایک بیلڈنگ ہے ہم اس ہی سوپریشنل کر دیں گے جو پہلے سے موجود ہے لیکن ہاں ہر پریسینڈ میں آنا یا ایک سے زیادہ سکول کا آنا اس کو ٹائم لگتا ہے لیکن اگر ایک سکول بھی بھی تو بہلیا ٹاؤن کی جو ساری ریزیڈنٹ ہیں وہ ریچ کر لیں گے پریسینڈ وہ پہلے گی روٹ ملینے میں بہت سکول ورن ورن ہم نے خود دیکھا ہے کہ ٹین میں الیون میں جو بچے ہیں وہ آتے ہیں تو ان کو ڈروپ آف کیا جا رہا تو ان کے گھر کے باہر جو کہ واقعی ایک اچھی بات ہے وین آپ ڈیلی جائیں ڈیلی جانا آنا کے لئے وقت چاہیے بھرے یہاں پر رش نہیں ہوتا لیکن ڈسٹن تو اتنا ہی ہے 8 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر تو وین مالا معاملہ بھی ٹھیک ہے اب سٹینڈرڈ کا بڑا ذکر ہوا تھا بہریہ اس پر بھی بہریہ نے اچھا ایک دام لیا ہے اور جو لوگ ایک مسئلہ جب آجائے گا یہاں پر ایک بہت بڑی چین اور مہنگا سکول ہے بہریہ کا اپنا ان کی فیسز زیادہ ہیں اب لوگوں نے دیکھ رہے ہیں یہ سکول سستہ بھی ہے اچھا بھی ہو رہا ہے تو وہاں سے بچے چھوڑا کے یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے یہ ہوگا اور اگین کچھ لوگ نہیں پریفر کریں گے کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ آپ مائنڈ سیٹ کو نہیں چینج کر پائیں گے کہ میرے بچے روٹس میں پڑیں گے تو ان کے لئے اب چونکہ وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے کہ ایک ایڈوکیشن کا سٹینڈرڈ بھی ٹھیک ہے اور وہ افورڈ بھی کرتے ہیں روٹس پڑھا اچھا سکول ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری فیملیز اس لئے مو ہوئی ہیں بہریہ سے بہت سارے لوگ اب میں آئیں گے یہ تعلیم اور تعلیم سستی ہونے کی وجہ سے تعلیم کا سستہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ایک فیملی ہے تو اس میں تین بچے یا دو بچے تو ہوتے ہی ہیں ان لوگوں کا فیوچر اور پھر ایک طرح مواشرے کا فیوچر یہ اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو صرف اتنا بتائیں کہ ہم صرف ایک سروے کی باتابی جب میں رہتا ہوں وہاں پر دونوں طرح کی سکول ہے بیکن آو سکول بھی ہے اور سمارٹ سکول اور اس کے باہر ایجوکیٹر سکول بھی ہے یعنی کہ جو پانچ ہزار فیس لینے والے وہ بھی ہیں اور جو پچیس ہزار فیس لینے والے وہ بھی دونوں طرح نے اور دونوں میرا شوطہ ایک اور سکول ہے آخان بورڈ کناستر سکول ہے وہاں پر بھی تو ہر طرح کی ایجوکیشن اور ہر طرح کی لوگ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں جس میں یہ سکول جیسی فسیلیٹیز ہوں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی پریفرس ہوتی ہے کہ بچوں کا کم از کم مسئلہ ہی ہوگا ہم تو چلو یہاں سے نکل گیا اپنی نوکری دلدہ جو ہی ہے وہ کرنا وہ کر لیں گے تو یہ بارال ایک اچھی جو خبر ہے اس سے آپ نے ہمیں بتایا بہت شکریہ علی اور اچھی خبر کے ساتھ ہی اب آپ کے لیے جو آپ ہی کے جیس سوال تھے آپ ہی جو دفتگو کر رہے تھے کہ یہاں سکول کا بڑا مسئلہ ہے اس سکول کے مسئلے کو بیری اٹام حل کرنے جا رہا ہے اب نئے اکیڈیمک کیئر جب آگست میں سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ پہلے سکول بھی سٹارٹ ہو چکا ہوگا بہت سے لوگ جو یہاں شفٹ ہو رہے ہیں جو یہاں سے موو کرنا چاہتے تھے ان کے لیے اب ایک اچھی چیز ہو گیا ہے کہ بہریہ کا لیونگ سٹائل اور سکول کا جو مسئلہ ہے وہ بہریہ کی پرمیسس کے اندر ہی حل ہو جائے گا آپ کی کیا رہے ہیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال لکھئے گا آپ کیا رہے ہیں